سبرینہ اور مویت کے درمیان میں تلافات بڑھتا ہی جا رہا ہوتا ہے اس کے سارے وجہ عبیرہ ہوتی ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح مویت واپس اس کے طرف لوٹا ہے اور وہ سبرینہ کا چھوڑ دے وہ سبرینہ کو برداشت نہیں کر پاتی شادی کے بعد بھی وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور حرون سے ٹھوکر کھانے کے بعد اور اس سے اپنی بیستی کروانے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آتی وہ اسے طرح بے حیث وقت ورز ہوتی ہے اور سبرینہ کو راستے سٹھانے چاہتی ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے وہ اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے جو کچھ بھی ہو میں سبرینہ کو مویت کے زندگی سے نکال کر ہی رہوں گی عبیرہ کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اب بھی کیسی ہی ہے حرون سے ایلادہ ہونے کے بعد بھی ادھر حرون بیستی تنگ آتا ہے وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے لیکن حرون کی ماں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوا پاتا ادھر سبرینہ اپنے باپ کے ساتھ کو سچ سچ بتا دیتی ہے اس کے باپ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی اتنی مشکل حالات سے گزر رہی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم جو فیصلہ کرو گی وہ مجھے قبول ہے میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں یہ سن کر سبرینہ کو شویتی ہے